بیہار کے دارالحکومت پٹنا میں جمعے کو دن دہاڑے عدالت کے احاتے میں چھوٹے سرکار نامی مجرم کو شرپسندوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا یہ واقعہ داناپور کورٹ کمپلیکس میں پیش آیا خیدی چھوٹے سرکار کو عدالت میں پیشی کے لیے لائے گیا اس دوران عدالت کے احاتے میں پہنچنے والے شرپسندوں نے اندھا دن فائرنگ کر دی واقع کے بعد عدالت کے احاتے میں کوہرام مجھ گیا محلوکیشناخت ابیشیق کمار اف چھوٹے سرکار کے طور پر ہوئی ہے جو وحیٹہ علاقے کے سکندر پور کا رہنے والا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس خیدی کے خلاف ختل سمیت کئی سنگین جرائم کے مخدمات درج ہیں خیدی بیورو جیل میں بند تھا یہ واقعہ جمعہ کی دوپہر کو پیش آیا اس پورے معاملے میں سٹی ایس پی راجش کمار نے کہا کہ حملہ آور دو نمبر تھی دونوں کو گرفتار کا لیا گیا ہے جائے وخو سے پسٹول برامد ہوئے ہیں واردات کو انجام دینے والے دونوں شرپسند نوجوان ہیں ان کے پاس سے ہتھیار سے زبط کا لیا گیا ہے دوسری جانب عدالت کے احاتے میں پیش آنے والے اس طرح کے واقعے نے حفاظتی انتظامات پر سوالات اٹھا دیئے ہیں اسے گولی ماننے کی وجہ پوچھ گچ کے بعد سامنے آئے گی پولیس معاملے کی تفتیش میں مصروف ہے اس واقعے کے بارے میں سٹی ایس پی راجش کمار نے بتایا کہ دونوں بدماشوں سے دو ہتھیار برامد ہوئے ہیں دونوں مظفر پور کے رہنے والے ہیں ہم تحقات کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو انجام دینے کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا جلد ہی سارا معاملہ سامنے آ جائے گا ایس ایس پی راجو مشرہ نے کہا کہ عدالت کے احاتے میں حفاظتی انتظامات کے معاملے میں یقینی طور پر لاف پروائی ہوئی ہے ہم اس کی تحقات کریں گے جو بھی خسروار پایا گیا اس کے خلاف کاروائی کریں گے انہوں نے دعویٰ کیا کہ دو گرفتار افراد کے علاوہ دیگر لوگ بھی اس واقعے میں ملوث تھے ہم اس کی بھی تحقات کر رہے ہیں بتایا کہ ایک بدماش کی ٹانگ میں گولی لگی ہے واقعے کے وقت عدالت کے احاتے میں موجود ایک وکیل منورن انجن کمار نے بتایا کہ تقریباً چھے سے سات رانگ فائرنگ ہوئی ہوگی عدالت کے احاتے میں ہونے والے اس خسم کے واقعے سے ہم خوف زدہ ہیں مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے فلیش نو نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں